اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیئیت سے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں ریڈ پیزا پاپس تو یہاں پر دیکھئے میں نے گیس کے پر کڑائی رکھ دی تھی اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دی ہوں اور لسون کو میں نے چھے سے ساتھ لسون لی تھی اس کو بارک چوپ کر کے تین میں ڈال کر اس کو فرائے کر دی ہوں فرائے جب تک کریں گے اس کی کچھی سمیل ختم ہو جائے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگتی ہے لیسون کی تو وہاں تک کہ ہم اس کو بھوننا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے 200 گرم چکن لی تھی اس کو بارک بارک میں نے چوپ کری ہوں نہ خیمے میں شامیل ہے نہ پیز میں شامیل ہے اس کو میں نے اتنا بارک میں نے کٹ کر کے لی ہوں اور اچھے سے واش کر کے میں نے کڑائی میں ڈال دی ہوں اس کو اچھے سے بھون لیں گے زیادہ تیل نہیں ڈالیں گے ہم کم آئل میں ہی بنائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہونے لگا ہے وائٹ پہ آگیا ہے چکن پنک سے تو اس کو اچھے سے ہم ایسی چلاتے رہیں گے دیکھیں سفید ہونے لگ گیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے چکن کا تو یہاں پر میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لی تھی اس کو بھی بارک چپ کر کے لی ہوں اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز اور چکن کا پانی جب اس میں چھوٹتا ہے تو اسی سے چکن پک جائے گا اور پیاز بھی ہماری اچھے سے نرم ہو جائے گی تو ساتھے ساتھ اس کو ہم میکس کر لیں گے اور چمس سے چلاتے رہیں گے تو ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے ان دونوں کا پانی سک گیا ہے اسے چمس سے چلاتے رہیں گے اب اس میں ہماری شملا میرچ جو ہے اس کو بارک چپ کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی لی تھی شملا میرچ کی تاکہ اس میں بس پلیور آسکے اور یہاں پر دیکھئے میں نے ہارے مٹر لی تھی اس کو بھی بوائل کر کے رکھی تھی یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے چمس سے چلاتے رہیں گے نہیں تو کیا ہو جائے گا کڑائی سے چٹک جائے گا چکن تو ہم اس کو چمس سے چلاتے رہیں گے اور اسے ساتھ ساتھ مسالے بھی ڈالتے رہیں گے اب مسالے دکھاتی ہوں کیا کیا میں ڈالنے والی ہوں اس کے اندر 1 ٹی بل اسپون میں نے زیرہ پاورڈر لی ہوں 1 ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لی ہوں پاورڈر 1 ٹی سپون میں نے ہندی لی ہوں 1 ٹی سپون میں نے نمک لی ہوں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لی جیے گا اور آدھا ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لی ہوں 2 ٹی سپون میں نے اڈرک لیسن کا پیسٹ لی ہوں 1 ٹی سپون میں نے لائل مرشی پاورڈر لی ہوں 1 ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر لی ہوں اور 1 ٹی سپون میں نے اوری گینیوں لی ہوں 2 ٹی سپون میں نے کسکو 1 ٹی سپون میں نے کچھ بھی 2 ٹی سے ٹی سپون میں نے اچھے طریقے سے مکس کرے اس طریقے سے چمل سے چلاتے رہیں گے اور بھونتے رہیں گے جب مسالے بنا رہے ہیں پورے مسالوں کی کچھی سمیل ختم ہونے تک اس کو بھونتے رہیں گے موسیقی 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 یہ دیکھئے اس کا کلر کتنا پیار ہے اسی طریقے سے چمل سے چلاتے رہیں گے اور بھونتے رہیں گے اس کے لئے ہم اس کو بس چمل سے چلاتے رہنا ہے اور اس کا ٹیسٹ بڑھا رہا ہے جتنا اس کو بھونیں گے اتنا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ہرا دھنیا بھی ڈال دی ہوں وہ بھی مکس کر لیں گے اور میں نے یہاں پر ون ٹیبل اسپون پیزا سوچ ڈالی تھی لیکن کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی تو اس لئے میں آپ کو بتا نہیں سکی تو آپ ون ٹیبل اسپون پیزا سوچ بھی ڈالیے گا اب یہاں پر میں ٹیبل اسپون اتنا ٹیماتر کچپ ڈال رہی ہوں یہ بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے بھی ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے اس کو اچھے سے بھون بھون کر لی تھی آپ کو بھی بھوننا ہوگا اچھے سے اب میں نے کڑائی سے نکال کر ایک برطن میں ڈھنڈا ہونے کے لئے نکال کر رکھ لی تھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مسالہ اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا تھا تو میں نے بریڈ لی تھی بریڈ کی سلیس اور ایک ہی واتھی سے میں نے اس کو گول کٹ کر کے لی ہوں گول شیپ میں یہ دیکھئے کتنے اچھے گول شیپ میں نکال رہا ہے اسی طریقے سے ہم اچھے سے گول شیپ میں کٹ کر لیں گے اور باقی کا جو بچہ ہے اس کا کرم بنا لیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے گول شیپ میں بن کر آ رہا ہے تو میں نے پورے اسی طریقے سے بنا کر رکھ لی تھی گول شیپ میں اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا کون فلور اور گہوں کا آٹا لے کر پانی سے میں نے گھاڑا گھول کر کے لی تھی اور تھوڑا چیز کے سلیس کٹ کر کے لی تھی اب ایک ایک پیس کو لیں گے اور یہاں پر اسکرین کے جو اسٹیک ہوتے ہیں وہ لی تھی اس کو میں نے جو گہوں کے آٹے کا گول بنا کر لی تھی وہ لگائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر چھٹکا لیں گے آپ چاہتے تھوڑا اوپر اوپر بھی اس کو چھٹکا لینا ہے اور سائڈوں سے گول شیپ میں آپ پورا ہم نے جو آٹے کا گول بنا کر لی تھی وہ لگا لیں گے اب ایک اسپون کی مدد سے ہم اسپون بھر کر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ رکھیے ہمیں 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 گول لگا کے رکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے چیز کی سلیس رکھ دی ہوں مسالے کے اوپر اور ایک دوسرا بریٹ کا پیس لی ہوں جو میں نے گول شیپ میں کٹ کر کے لی ہوں وہ بھی سائڈوں سے میں نے جو گول بنا کر رکھی تھی وہ بھی لگا لوں گی اس کے اندر تاکہ اوپر سے ہمیں جب رکھیں گے تو سائڈوں سے اچھے اس کو دوسرا سے چپک جائے اور ہم جو بنا کر رکھیں وہ کھولے نہیں جب ہم فرائے کرتے ہیں یا پھر کرم لگاتے ہیں تبھی یہ دیکھیں یہاں اوپر سے میں نے اس کے سائڈوں سے پورا چپکا کر لی ہوں یہ پیک ہو چکا ہے تو ہمیں سائڈ میں رکھ لیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے اسی طریقے سے پورے بنا کر تیار کر کے رکھ لی تھی یہ دیکھیں اب میں نے جو بریٹ کے سائڈوں کا بچاوا اس سے میں نے کرم بنا لی ہوں دردرہ پیس کر لینا ہے زیادہ بارک نہیں کریں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے کون فلور اور گہوں کا آٹا لی ہوں چلی پلیکس ڈالی ہوں نمک ڈالی ہوں چلی پاوڈر ڈالی ہوں ریڈ چلی پاوڈر اور تھوڑا سا بلیک پر ڈالی تھی پاوڈر اس کا بھی اور اس کچھے سے میکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا کچھا سا پتلا سا گول بنا لیں گے یہاں دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں اور اس کچھے سے میکس کر رہی ہوں ہوں یہ گھٹی گول نہیں بننے دیں گے اس کو اچھے سے اسی پانی ڈال کر اس کو اچھے سے پتلا سا بنا لیں گے دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اچھا سا پتلا سا اس کا گول بنا لی ہوں تو اب ہم ایک ایک پیس اس کا اٹھائیں گے یہ دیکھیں سائیڈوں سے بہت اچھا سا چپک چکا ہے ہم نے گھاڑا سا گول بنا کر لیے تھے اور یہ میں نے پتلا والا بنائی گول اس کو اس کے اندر سے اچھا سا ڈپ کر کے لیں گے اور دوسرے ہاتھ سے کرم لگا لیں گے یہ دیکھیں سائیڈوں سے بھی اچھا سے لگا کر اس کو پیک کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سے پیک ہو چکا ہے اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ افتار ڈپ کر کے لیں گے جو جو ہم نے پیس بنا کر رکھے تھے اور یہ گول میں ڈپ کر کے ڈپ کر کے لیں گے یہ دیکھیں ہم دوسرے ہاتھ سے بھی اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھا سے سائیڈوں سے بھی اس کو پیک کر چکی ہوں دیکھیں تو میں نے یہاں پر پورے جیسے میں نے پورے بنا کر رکھ لی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے فریج میں رکھنے سے بھی تیل میں جب ہم ڈالتے ہیں تو بہت اچھا سے کرسپی بن کر تیار ہوتا ہے یہ ہمارا بریڈ پیزا پوپس اگر اس کے پر میں نے اکڑائی رکھ چکی تھی اور تیل ڈال کر رکھی تھی تاکہ ہمارا تیل اچھے سے جلدی گرم ہو جائے اور افتار ٹائم ہم اچھے سے اس کو بنا کر تیار کر سکیں اور آپ سب کو رمضان مبارک پہلی افتاری آپ سب کو مبارک تو یہ میں افتار ٹائم بنا رہی تھی میرے گھر میں بچوں کو بہت پسند آیا ہے یہ بہت شوق سے کھانے لگے بچے تو یہ دیکھئے میں نے اچھے سے اس کو گولڈن ٹرائے کر کے لی ہوں اچھے سے ڈپ پھرے کر کے لیں گے اپنا ٹائم میں نکال کر رکھیں گے کتنا اچھا اس کا کلر آیا اسی طریقے سے ہم پورے فرائے کر کے لیں گے دیکھیں اچھے سے ڈپ ہو رہا ہے اب میں دو ڈال کر دیکھوں گی میں نے پہلے ایک ڈال کر دیکھی تھی اب دیکھو اسی طرقے سے میں نے پورے تیار کر کے رکھی ہوں اور آپ کو بیچ میں سے ایک توڑ کر بتاتی ہوں یہاں پر دیکھیں جو ہم نے چیز کی سلیس رکھے تھے وہ اچھے سے نکل کر آ رہی ہیں دیکھیں اس کے اندر کا مسالہ بھی اچھا بڑیہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں اس چیز کی سلیس جو ہم نے بھر کر رکھے تھے یہ بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا کھانے میں بہت لا جواب تھا یہ یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی اور پھر نئی ریسیپی کے ساتھ آتی ہوں جب تک کیلئے اللہ حافظ اور پھر نئی ریسی پیدا یعنی ریسی پیدا